موسیقی موسیقی ہر شب نئے کہانی دلچسپ ہے بیانی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن نہ ہو پلانی موسیقی 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 اگر وہ ناکام ہو کر واپس آیا تو میں اسے بھی بہرام کے پاس پہنچا دوں گا موسیقی اسلام علیکم والیکم اسلام چچا ایک گلاس پانی مل جائے گا کیوں نہیں ملے گا یہ لو بیٹے شکریہ تھکے ہوئے لگتے ہو کچھ دیرا آرام کر لو جی شکریہ اس شہر میں اجنبی لگتے ہو جی ہاں مسافر ہوں آج کی رات گزار کر کل چلا جاؤں گا ماشاءاللہ اس عمر میں بھی آپ کی آنکھیں اتنی روشن ہیں اتنی کم روشنے میں بھی آپ سی لیتے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے بیٹے میں رات کے اندھیرے میں بھی اتنی صفائی سے رفوع کر لیتا ہوں کہ اگر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دے تب بھی بتا نہیں لگا سکتا پھر تو آپ بے مثال کاریگر ہیں تجربہ بیٹے تجربہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ایک بڑے رئیس کی پگڑی میں سراخ لگ گیا وہ کیسے وہ رئیس کا دھو بھی افیون کے نشے میں چور تھا پتہ نہیں کہاں سے چنگاری آکے گل پڑی اس رئیس کی پگڑی میں اور سراخ پڑ گیا اتنا بڑا سراخ تھا دور سے بھی نظر آتا تھا اچھا پھر پھر کیا تھا وہ دھو بھی روتا ہوا میرے پاس آیا کہنے لگا بھائی مصطفی ہونر جو کام لوگ دن کے اجالے میں بھی نہیں کر سکتے وہ کام میں رات کے اندھیر میں کر لیتا ہوں ابھی دو دن پہلے کی بات ہے ایک کٹی ہوئی لاش پر میں نے اپنا ہونر دکھا تھا کٹی ہوئی لاش نا ممکن ارے صاحب سرالگ دھڑالگ کیا ختل کا معاملہ تھا رہا ہوگا لیکن میں تمہیں کیوں بتاؤں شاید وہ لوگ اس ختل کو راز میں رکھنا چاہتے ہوں گے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا میں نے رازداری کا وعدہ کیا ہاں اچھے اتنا تو بتا دیجئے یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے ارے یہی کوئی دو تین دن پہلے کی بات ہے میاں تم تو گھوم پھر کا پھر وہی بات پر آگا اب میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا مگر آپ وہاں تک پہنچے کیسے ارے مجھے ایک لڑکی وہاں لے گئی تھی بس بہت ہو چکا اب میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا ہاں مات بتائیے میں خود اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس کام کے لئے آپ کو بہت ساری اشرفیاں ملی ہوں گی ملی تھی ملی تھی مگر میں تمہیں کیوں بتاؤں اتنی تھی یا اس سے کچھ زیادہ یہ 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 میں تمہیں کیوں بتاؤں اگر آپ بتا دیں گے تو یہ ساری اشرفیاں آپ کی ہو جائیں گی سچ کہہ رہا ہوں زبان سے پھر تو نہیں جاؤں گی میاں زبان کا دھانی ہوں تو وہ اشرفیاں اس سے کچھ زیادہ ہی تھی اچھا یہ ایک سوال اور وہ جگہ کہاں ہے جہاں وہ لڑکی آپ کو لے گئی تھی یہ بات تو وہ تمہیں بلکل نہیں بتاؤں گا وہ ایک بہت بڑا راز ہے راز بہت بڑا راز بتانے کی قیمت یہ رہی وہ جگہ یہاں سے کچھ دور نہیں ہے کیا تم مجھے وہاں لے چلو گے تم نے مجھے راز بتانے کی قیمت دیا وہاں لے جانے کی نہیں وہاں لے چلیے پٹی باندھو ہمارے اور تھا ایک تھیس تھیس اکیس باہیس تھیس چھ ر confess ا instinct برای یہاں سے دائیں یہاں سے بائیں اٹھ سٹھ بس بکشا یہی وہ مکان ہے جہاں ملائے گیا تھا تمہیں پورا یقین ہے ہاں میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہی وہ مکان ہے یہی وہ لڑکی ہے جو مجھے یہاں لائی تھی جو مجھے یہ رہا تیری موت کا نشان اب سردار موت کا فریشتہ بند کر آئے گا اور تمہارے ٹکا بوٹی کر دے گا ایک ناکامی 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 پہلے تو اس کمینے نے ہماری دولت پر ہاتھ ساف کیا پھر وہ لاش لوڑا اس کے بعد بہرام اور اسلم کا قتل ہوا پھر بھی وہ آس تک زندہ ہے کیوں 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 زندہ ہے وہ اس چوہے نے ہماری غیرت کو للکا رہا ہے اور ہم سب یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے جی تو چاہتا ہے کہ سارے شہر کو آ دے گا تم اب میرا کھلے کھلے میرا مو کیا دیکھ رہے ہو جاؤ جا کر سارا شہر جان مارو اگر وہ قبر میں بھی ہے تو اسے قبر سے نگال کر میری سامنے لاؤ جا لیکن سردار ہم نے تو اسے دیکھا تک نہیں ہمارے پاس اس کا پتہ ٹھکانا تک نہیں ہم اسے کہاں تلاش کریں گے کبھی تو نے اپنی ماں کا نہیں کسی لوڑی کا دودھ پیا ہے جا چلا جا میری نظروں کے سامنے سے بڑے یہ صرف صورت نہیں رہے گا سردار سردار شکار کا پتہ مل گیا کون ہے وہ کہاں رہتا ہے اور کیا نام ہے اس کا نام تو مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے اس کا گھر دیکھ لیا ہے تم نے اچھی طرح دیکھ لیا اچھی طرح پہچان دیا ہاں سردار میں نے اس گھر پر ایسا نشان لگا دیا ہے جو ساپ پہچانا جا سکتا ہے مگر اتنے بڑے شہر میں تم نے اس گھر کی تلاش کیسے کی مصطفہ نامی ایک درزی کے ذریعے جس نے اس گھر میں اس بدنصیب کا کفن سیا تھا جو آپ کے ہاتھوں مارا گیا تمہیں کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا نہیں سردار میں نے یہ کام پڑی چالا کے اور ہوشیاری سے کیا ہے کوئی دوسرا ہوتا تو اس کام کو کر ہی نہیں پاتا مگر میں نے یہ کام کر کے ہدم لیا ہے شباش شباش سردار اب مجھے انام ملنا چاہیے تمہیں مو مانگا انام ملے گا مانگو کیا مانگتے ہو سردار اس گھر میں ایک خوبصورت حسینہ رہتی ہے بس مجھے انام میں وہ لڑکی چاہیے جاؤ وہ لڑکی تمہیں ملے گی مگر سب سے پہلے میں اپنے دشمن کا دیدار کروں گا میں دیکھوں گا وہ میرے خنجر کے کتنے وار چھل سکتا ہے اور میں اس پر کتنے وار کر سکتا ہوں سنو سنو سلطنت خدا کی حکم بادشاہ کا شاہ بغداد کی جانب سے عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ڈاکو اسفندیار نے ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے اب اس سنگ دل ڈاکو کی نظر ہمارے شہر بغداد پر بھی پڑی ہے مگر عوام کو کبرانے اور خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیرا سخت کر دیا گیا ہے ہر اجنبی پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے دوسرا ایم اعلان یہ ہے کہ ڈاکو اسفندیار کا پتہ بتانے والے والے یا اسے زندہ یا مردہ گرفتار کرانے والے کو پانچ ہزار سونے کی مہریں انعام میں دی جائیں گی سنا یہ شہر میں جگہ جگہ ڈاکو اسفندیار کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے ہاں جب سے اس ڈاکو کی لاش کبرستان میں ملی ہے شہر میں افواہ پھیل چکی ہے کہ ڈاکو اسفندیار کے آدمی شہر میں آ چکے ہیں یہ افواہ نہیں بلکہ سچ ہے ڈاکو کا ایک آدمی آپ سے بھی تو ملا تھا ہاں ملا تو تھا مگر میں نے کسی طرح سے اس سے اپنی جان بچالی تھی اسی لیے اسی لیے میں کہتی ہوں یہ دولت ہم کو راس نہیں آئے گی جب سے یہ دولت گھر میں آئی ہے ہماری نیند حرام ہو گئی ہے اس سے تو ہم غریب ہی اچھے تھے بے فکر ہو کر سو تو سکتے تھے اب تو ہر وقت ڈاکو کا کھٹکا لگا رہتا ہے اب تو جنگ کا نقارہ بچ چکا ہے آگے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا مڈی تا Valerie ڈاکو ڈاک Greeks ڈاک 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 موسیقی 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 میں اپنے دشمن کو کیسے ماروں گا کیسے اس کا خاکمہ کروں گا یہ ہے اس کا نمونا سردار اسفند یار سردار اسفند یار سردار اسفند یار سردار اسفند یار اب ہمیں ایک ایک قدم پھوک پھوک کر رکھنا ہوگا سردار 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 شہر میں جگہ جگہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے ہوشیار رہے آپ کے سر کے قیمت لگا دی گئی ہے اچھا کتنی قیمت لگائی ہے ہمارے سر کی پانچ ہزار سونے کی مہرے بس یہ تو بہت کم قیمت ہے تم یہاں کیوں آئے ہو سردار جگہ جگہ پہلا لگا ہوا ہے شہر میں داخل ہونے والے ہر اجنبی پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے ایسے میں ہم وہاں کس طرح داخل ہوں گے سردار حسن اسفنیار ایک سیلاب ہے آنڈھی ہے توفان ہے اسے کوئی چٹان کوئی دیوار کوئی پہاڑ نہیں رکھ سکتا آنڈھا ہاں سردار تم جانتے ہونا کہ تمہیں کیا کرنا ہے جی سردار یاد رہیں یاد رہے ہمیں ہر حال میں اپنے دشمن کا خاتمہ کرنا ہے آج کے رات آج کے رات اس بدنصیب پر بہت باری گزرگی پہاڑ پہاڑی اے پالنے والے تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میرے سردار کی حفاظت کر اسے ہر مسیبت اور آفت سے بچا دشمنوں سے محفوظ رکھ آمین 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 سارا انتظام ٹھیک ہے جب تک اسفندیار کا خطرہ ہے یہ پہرا اسی طرح قائم رہے گا تم لوگ اپنی اپنی جگہ خوشیار رہنا اب میری بات خور سے سنو ہم اپنی تقبیر کے مطابق شہر میں داخل ہوں گے اور شہر میں چاروں طرح پھیل جائیں گے اگر ہم داخل کس طرح ہوں گے سردار شہر کے دروازے پر تو سخت پہرا لگا ہوا ہے ہم نے حاروم کو ایک بہت بڑی ذمبتاری سوپی ہے وہ اپنا کام ختم کر کے قلعے کی فصیل پر مشال لہرائے گا جو اس بات کا اشارہ ہوگا کہ راستہ صاف ہے مگر ہم حملہ کب کریں سردار جب آدھی رات کا گجر بجے گا تب آؤ ہم سب مل کر عہد کریں جاہے شہر میں قتل عام کرنا پڑے بغداد کے لشکر سے ٹکڑانا پڑے ہم مقابلہ کریں گے اور اپنے دشمن کا خاتمہ کر کے ہی دملیں گے ہم مقابلہ کریں گے جاہہہہہہہہ یا سب م